آج بکل عامی تخاوات اور صداقی تخابی میدان کے بعد اب سینٹ کا ان میدان لگنے جا رہا ہے اور تحریک انصاف نے سینٹ کے لیے پنجاب میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اسی پر جو ہے وہ آپوزیشن کی حکمت عملی جانتے ہیں کہ سینٹ میں اپنے امیدواروں کو کیسے کامیاب کرائیں گے جی ران سب جنرل نشستوں پر آپ نے جو ہے حامد خان اور جو دوسرے جنفی بخاری ہیں ان کو دو کہیں گے نامزد کی ہیں جنرل نشستوں پر کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی ایک سو چار مشستے ہیں دو یہ سیٹیں آرام سے نکال لیں گے یہ بیتکل آرام سے نکل لیں گی مگر ہم کوشش کریں گے اب تیسری کی سیٹ نکال لیں کیونکہ ہمارے پاس ہے یہ ٹیکنکل چیز ہوتی ہے سیکنڈ پرائٹی جب ہمارے ووڈ کاؤنٹ پورے ہو جائیں گے ان دونوں کے تو ہم ٹرانسفر کر سکتے سیکنڈ پرائٹی میں دیں گے ہماری کوشش ہوگی ہماری جتنی دیکھیں انہوں نے جس طرح ہماری ومن سیٹس لے گئے ہیں ایک ہماری ومن سیٹ بننی تھی اس میں وہ بھی لے گئے ہیں ایک ٹیکنکل کی بننی تھی وہ بھی لے گئے ہیں اس طرح مگر اس پہ ہماری سٹیٹیجی بڑی واضح ہے کہ جو ہمارا کاؤنٹ ہوگا وہ پورا ہے ہمارے ممبر سارے آئی رات کو پہن جائیں گے یہ الیکشن تو میں ہاں دو دیفرنٹ ہو ہے مگر اس سے پہلے جو کل بیجٹی جگراز آ رہا ہے اس میں آپ کو کبھی ایزیں بازی ہو جائیں یہاں پر ایجاز شبی صاحب ان سے بات کرتے ہیں ایجاز شبی صاحب خباکین کی مچھسٹ پر آپ نے دکٹر یاسمی داشت کو ٹکے یہ نامزب کیا ہے وہ تو کچھ چانس ہی نہیں جیتنے کا تو خالنے والی مچھسٹ پر آپ میں ڈاکٹر یاسمی داشت کو لے آئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ایج سو چھے ممبر ہیں اور سیکنڈ پرورٹی جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ ہم سیکنڈ پرورٹی پر لا کے اس کو ٹیکنیکلی طور پر اس کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے کیونکو تو میرا خیال ہے کہ تین سو پچپن لوگوں کا حالف ہو چکا ہے تو اس میں تقریباً مطلب ڈیٹ کے کونے دو سو سے جائے گوٹ چاہیے ہوں لیکن ہم نے ان سیٹ کو کانٹیسٹ کو کرنا ہے نا جی ہم نے ان کو آن اٹینڈ نہیں چھوڑنا اس لئے ہم نے یاسمی داشت کو وہاں از ایک کینڈیٹ پروپوس کیا ہے اور انشاءاللہ اپنی کوشش کریں گے دوسرے لوگوں سے بھی ہم روکیس کریں گے سیکنڈ پرورٹی ہمیں مل جائے گی تو اس بیس پر بھی مانے گا یا پر این پی اے وقاس مانے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ٹیکنو کریٹ کی نشست پر جو ہے بیٹی آئی نے برگیری ریٹائیڈ جو ہے مصدق نلک ان کو نامزد کیا ہے ان کی نشست بھی مشکل نکلتی ہے نظر آگے گا یہ ٹیک ہے جس طرح ٹیکنیکل جسٹس جنہیں کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح سے تو مشکلی ہے میں یاسمی داشت صاحبہ کے بارے میں یہ بلوں گا کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرایا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارنے والی سیٹ پر آپ ان کو ڈال دیا یہ ایک سمبولک ہے کہ جس آئرن لیڈی نے جو گیارہ مہینے سے جیل میں ہے نواز شریف کو ہرایا وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی کوئی جگہ چھوڑیں گے نہیں ٹف ٹائم دیں گے اور ایک سمبولک ہے کہ انہیں ہم نے پھر کھڑا کیا ایک دفعہ اور انشاءاللہ جو جتنے اوچھے ہتھرنڈے نون لیگ اور پی ڈی ایم استعمال کر رہی ہے ہم ٹٹ کے مقابلہ کریں گے سینب کی رشستہ پھر زیادہ تو مسلمین کی نظر آنی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جی انشاءاللہ تعالی یہ وقت کی بات ہوتی ہے آج اگر دھانس دھاندلی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ہزار سیمبل سے زیادہ ہمیں راڈ کیے گیا تھے اور ایک شخص کو پورے پرکسہ میں اٹی پرسنٹ سے زیادہ بہت د دل کر کے اگر انہوں نے یہ دھاندلی کر لیا تو ہم اس کا اعتصاب کریں گے اس وقت تک جنگ لڑھتے رہیں گے جب تک ہمارا آخری ووٹ ہمیں واپس نہیں کیا جاتا اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں پوری پرکوائر سپرین کورڈ کے اوپر کہ وہ ہمارا جو قوام فارٹی سیمن ہے وہ واپس آئے گا اگر وہ واپس آ جائے گا تو یہ ساری گیم الٹ جائے گی انشاءاللہ اب تو یہ تھے ارکان سبائی اسمبلی طریقہ ساتھ کے جو واضح سوپر کہہ رہے ہیں کہ س جو ہے بے شک نمبر گیم کم ہے ان کو بھی کامیاب کرانے کی کوشش کی جائے گی اور کرنے ریٹائر اجاز منحاس جو کہ کورنگ کرنگ لیٹ ہے ان کی بھی سیٹ جو ہے وہ سیکنڈ پوریائیٹی کے ووٹ حاصل کر کے دائیں بائیں سے ان کو بھی جو ہے وہ جتوانے کی کوشش کریں گے بہرحال ایک سو پانچ شے کے قریب جو ہے وہ پی کی آئی کے پنجاب میں سنی تحاد کونکسپ کی صورت میں نمبر موجود ہیں اور اگر بات کی جائے جنرل نشستوں کی تو وہ تقریباً ففٹی ٹو یا فف جنرل نشست نکل رہی ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ کیونکہ ہی آرام سے جو دو جنرل نشستیں ہیں جو میں حامد خان ایڈوکیٹ اور ظلفی بخاری ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے البتہ کنرل تائیڈ اجاز منحاس مصدق ملک اور ڈاکٹر یاسمی راشت کے لیے بھی جائے کو کافی زیادہ میند ترکہ رہے ہیں